حضرت آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یومِ ولادت اور ان کے علاوہ اس ہفتے بہت سے ائمہِ اہلِ بیت کے یومِ وصال ہیں حضرت اجمالی طور پر اہلِ بیت کی شان میں روایات اور ان کے احترام کرنے کے بارے میں نصیحت آموز کلمات ارشاد فرمائیں اہلِ بیت اکرام رضوان اللہ تبارک و تعالیٰ آلِ مجمعین اور ان کے سب سے بڑے اور اہم فرد ہر حضرت اور بری عالم صلی اللہ و تبارک و تعالیٰ آلِ مجمعین کی برقات کے وارث اور اہلِ بیت اکرام کے بوری حضرت علی مرتضی کرم اللہ و تبارک و تعالیٰ و جوہو حضرت اور بری عالم صلی اللہ و تبارک و تعالیٰ آلِ مجمعین کہ چوتھے خلیفہ دانفازے دیگر بدین ملت کی چوتھے شتون ان کی محبت ہم اہل سنة باللماعت کی سنیت کی رحمہ رہی ایمان کی نشانی ہے ایمام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک بہتعالی رحمہ رضی اللہ تبارک بہتعالی نے فرمایا کہ سنی سنیوں کی ججمانی فرماتے پہ کرتے کہتے ہیں کہ ہم سنی شیخ رہنے کریم ہیں ابو بکرو عمر کو انبیاء عمر سرین کے بعد اولین و آخرین میں سب سے افضل جانتے ہیں اور علب ترتیب دونوں دامادوں سے عثمان علیہ دن نورہم تھے اور حضرت علیہ مرتضی اللہ تبارک بہتعالی اللہ تعالیٰ علیہ مرتضی کرم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور پھر اہلِ بیت کا مرضبہ یہ ہے کہ حضورت بری عالم سے دلالہ اتبارہ قبل اعلیٰ علیہ وسلم اہلِ بیت اکرام کی بحبت میں بہت ساری احادیثِ موارکہ ارشاد برمائیں ان سب کی تفسیر کہو یہاں نہ موقع ہے نہ اس وقت کو سب یاد ہیں جو اس وقت یاد آتی ہے اور اہلِ سنت بالنمات کی بلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ حضورت بری عالم صلی اللہ و تبارکہ و تعالی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہلِ بیت کی مثال سفینہ نو کی کشتی سفینہ نو کی طرح ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس میں بیٹھا وہ ناجی ہوا اور جو اس سے پیشل گیا وہ بھوبا تاب اہلِ سنت والجمعات سیراتِ مستقیم پر ہیں افرات و تفریض سے ہمارے لئے مشہدور ہے اور ہمارے نظر دیکھ حضورت بری عالم صلی اللہ و تبارکہ و تعالی علیہ وسلم کی ہستی سرچشمہ ہدایت ہے اور ہمارے لئے محبت کے تعلقات میں حضور علیہ السلام کی ذات نیار ہے جس کو حضور سے نظمت ہے ہمیں اس سے علفت ہے ہر کسی وجہ سے علفت ہے کہ اس کو حضور سے نظمت ہے ہم اہلِ بیت سے محبت ان کی کسی ذاتی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ حضورت بری عالم صلی اللہ و تبارکہ و تعالی علیہ وسلم کی اترتے طاہرہ ہیں اور ہمارے لئے ان کی حیثیت ہمارے دین کے لئے ان کی حیثیت سفینہ نوح کی طرح ہے اور حضورت بری عالم صلی اللہ و تبارکہ و تعالی علیہ وسلم قادیدار جن آنکھوں نے ایمان کے ساتھ کیا اور جن خوش نظیموں کو حضور کی صحبت ملی صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم اور آخر دم تک وہ حضور علیہ السلام کی ملتِ طاہرہ پر رہے و صحابہ کرام رضان اللہ و تعالی علیہ وسلم ہمارے لئے نجومِ ہدایت ہے تو صحابہ ہوں یا اہلِ بیت ہوں ہمیں دونوں سے بحقت ہے اس لئے کہ یہ دونوں ہمارے دین کے رہنما حضورِ سرورِ عالم صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم سے جذبت رکھنے والے ہیں مسجد کے اہلِ سنت یہی ہے اور یہی مسجد کے اعلی حضرت ہے اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہوئے اور نہ ہوئے میں ترکت اصول اللہ کی اور صحابہ میں اور اہلِ بیت میں محبت کا انتظام ہے صحابہ اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں اس لئے کہ وہ حضور کی حضرت طاہرہ ہیں اہلِ بیت صحابہ سے محبت کرتے ہیں اس لئے اس لئے نہیں کہ ان کا قبیلہ بہت مجھا ہے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ وہ حضور کے اصحاب ہیں حضور کی خدمت نہ رہنے والے ہیں اس لئے اہلِ بیت ان سے محبت کرتے ہیں ہم بھی ان دونوں کی رویش پر ان دونوں کو اپنے دیر کا مقتدع رہنما جانتے ہیں اور ان کی محبت کو ایمان کی پہچان جانتے ہیں اور اہلِ بیت کہا مرتبہ یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا حضور اے صدر سلام سے کہ تم فرما دو کہ بہرے تم کو جو قرآن پہنچایا دین پہنچایا اللہ والا بنایا اللہ سے ملایا اللہ اس کی کو جدت لابنی قرطا صرف یہ کہ میری خرابت دانو سے محبت کرو اسیل یہ ایمام شعفیه فرماتے ہیں اہل بیت رسول اللہ حبکم محبت میں حضیم برد بزرگی یہ کافی ہے کہ جو تمہارے اوپر دوشی اپنا بیجے اس کی نماز نہیں یعنی وہ جو ماذا اللہ تم سے عدابت رکھے اور تمہارے اوپر کس بجے سے دوشی اپنا بیجے تو نماز کیا اس کی ایمانی ہے اس کا ایمانی نہیں ورنہ یہ کہ یہ ایمام شعفیه کا مذہب ہے کہ ان کے نلدی اہل بیت تدوشی پڑھنا نماز میں پڑھے اور ہمارے نلدی یہ سنت ہے اور مکملات نماز یہ نماز اس کے بغیر کامل نہیں ہوتی